جائے کروا چوتھ ماتا ہو جاتی ہے یہاں تک کی پتی کی مرتیو بھی ہو جاتی ہے اسی لیے پتنی کو رات میں پتی کے ساتھ یہ ایک کام کروا چوتھ والے دن زبردستی ضرور کرنا چاہیے اور بھکتوں ویڈیو کے انت میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ کروا چوتھ کا ورت کن مہیلاؤں کو بھول سے نہیں کرنا چاہیے بھکتوں ہمارے چینل پر شاستر سمبندھت سٹیک روپ سے آپ کو جانکاری اپلپد کرواتے ہیں اور بھکتوں ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری بہت ہی مہتوپورن اور سٹیک جانکاری ہوتی ہے اس لیے بھکتوں آج اس کروا چوتھ کے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کروا چوتھ کی سمپورن جانکاری اور صحیح جانکاری پرابت کر سکیں اور یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور آپ اپنی راشی کمنٹ باکس میں ڈالنا نہ بھولے تاکہ اس کروا چوتھ پر راشی کے انسار کوئی بھی اپائے ہوگا تو ہم آپ کے کمنٹ میں ریپلائی میں آپ کو بتا دیں گے اسی لیے راشی ڈالنا نہ بھولیے آپ کو آج کروا چوتھ کی شاستر میں لکھت مہتوپورن جانکاری باری باری سے آپ کو بتائیں گے اسی لیے ویڈیو کو بیچ میں چھوڑنے کی بھول نہ کریں کیونکہ یہ مہتوپورن جانکاری آپ کو اور کوئی نہیں بتایا پہلے جانتے ہیں کہ کروا چوتھ دو ہزار چوئیس میں کب ہے اور کیا ہے پوجہ کا شبھ مہورت شاستروں میں کہا گیا ہے کہ شبھ مہورت میں پوجہ پاٹھ کرنے سے پتی پتنی میں پریم کئی گناہ بڑھ جاتا ہے سب ہی دیوی دیوتاؤں کا آشیرواد ایک ساتھ ملتا ہے جانئے چاند نکلنے کا سمیں تاریخ اور پوجہ کا شبھ مہورت سب سے پہلے دو ہزار چوئیس میں اس بار کروا چوتھ اکٹوبر کے مہینے میں یعنی بیس تاریخ کو منایا جائے گا اور اس دن رویوار ہے اور پوجہ کرنے کا مہورت ہے کروا چوتھ کی پوجہ کے لیے ایک گھنٹہ سولہ منٹ تک شبھ مہورت ہے پوجہ کا شبھ سمیں شام کو پانچ بج کر چھالیس منٹ سے لے کر شام سات بج کر دو منٹ تک ہے یہ پوجہ کا شبھ مہورت رہے گا اسی مہورت میں آپ کو پوجہ پاٹھ کرنا ہے اور اس سال کروا چوتھ کے افسر پر چاند نکلنے کا سمیں شام سات بج کر چوون منٹ پر ہے اس سمیں سے آپ چندرما کو ارگے دے سکتی ہیں اس کے بعد پارن کر کے ورت کو پورا کر سکتی ہیں اور ورت کے دن چندرما روہنی نقشتر میں ہوگا اور وریان یوگ ہوگا اسی مہورت میں آپ کو پوجہ کرنی ہے مہورت میں پوجہ پاٹھ کرنے سے کئی لاکھ گنا پوجہ پاٹھ کا پھل پرابت ہوتا ہے پتی پتنی کا جیون سکھمے بیٹتا ہے چاند نکلنے کا سمیں ہوگا سات بج کر چوون منٹ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی لیکن چاند اوشش نکلے گا کیونکہ چاند کے دیدار میں پتنی کا پتی کے سمرپت پیار ہوتا ہے اسی لئے چاند ہر حال میں نکلے گا بھکتوں کروہ چوتھ کا پروک بہت خوبصورت مانا گیا ہے اسے بس قسمت والی مہلائیں ہی رکھتی ہیں شاستروں کے انسار کروہ چوتھ کا ورت سچے ہردے سے جو بھی شادی شدہ مہلہ رکھتی ہے یا اپنے ہونے والے پتی کے لئے رکھتی ہے تو اسے اکھنڈ بھاگیوٹی کا وردان پرابت ہو جاتا ہے دھرم شاستروں کے انسار کروہ چوتھ کا تیوہار پتی پتنی کے پریم کو سمرپت ہے یہ اٹوٹ رشتے کی نشانی مانی جاتی ہے دوستوں جو ستری اگر کروہ چوتھ کا ورت رکھ لیں تو اس سے شاستروں میں ساف ساف پتا چلتا ہے کہ ساکشات آپ کی پتنی آپ کو کبھی اور کسی بھی حالت میں کھونا نہیں چاہتی آپ سے الگ ہونا نہیں چاہتے وہ چاہتی ہے آپ کا ساتھ ساتھ جنموں تک اسے پرابت ہوتا رہے اور آپ کا ساتھ اسے آنند دے رہا ہے خوشی دے رہا ہے اور وہ چاہتی ہے آپ کی لمبی عمر ہو جائے وہ چاہتی ہے اس کی عمر بھی اس کے پتی کو لگ جائے جو محلہ کروہ چوتھ کا ورت کرتی ہے وہ ساکشات دیوی سوروپ ہوتی ہے دیوی تلیہ ہوتی ہے دیوی لکشمی سوروپ ہوتی ہے کروا چوتھ کا ورت رکھنے والی ناریاں اپنے پتی کو یمراج سے لڑ کر بھی پرابت کر لیتی ہیں بس من میں شردھا ہونی چاہیے بھکتوں جو مہلا کروا چوتھ کا ورت رکھتی ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے پتی سے بے انتہا پریم کرتی ہے لیکن اسی کے ساتھ ہی کیا آپ جانتے ہیں خاص کروا چوتھ پر یہ ایک چیز ضرور کھا لینی چاہیے پورے سال بھر گھر میں دھن کا آگمن ہوتا رہتا ہے پتی پتنی میں پریم سمبند تتھا پتی کی عمر بڑھتی ہے جو مہلا یہ ایک چیز نہیں کھاتی تو کبھی سفل نہیں ہوتا ان کا ورت اسی لیے خاص طور پر کروا چوتھ کے دن یہ ایک چیز ضرور کھا لینی چاہیے اس سے ویوہاہک جیون سفل ہو جاتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی راشی کمنٹ باکس میں ڈال دیجئے گا دوستوں بھگوان شریع کرشن کہتے ہیں جو ستری سویم اپنے پتی کے ہاتھوں سے بھوجن گرہن کرتی ہے تو وہ بھوجن امرت تلی ہے شریع کرشن کہتے ہیں جو پتی اپنی پتنی کو سویم اپنے ہاتھوں سے بھوجن کھلاتا ہے تو ایسا بھوجن امرت کے سامان مانا جاتا ہے اور گھر میں خوشیاں آتی ہے ایسا بھوجن ماتر بھوجن نہیں رہ جاتا وہ سویم گنگا مییا کا پرساد بن جاتا ہے گنگا جل سوروپ مانا جاتا ہے ایسا بھوجن سویم دیوی دیوتا پتی پتنی کے روپ میں گرہن کرتے ہیں بھکتوں ایسے میں خاص طور پر کروا چوتھ کے دن اپنے پتی کے ہاتھوں سے بھوجن گرہن اوشش کریں بھلے ہی آپ ان کے ہاتھوں سے تھوڑا کھائیں لیکن کروا چوتھ کے دن پتی کے ہاتھوں سے اس دن اوشش کھانا چاہیے بہت ہی شبھ مانا گیا ہے اس سے پتی پتنی کے رشتوں میں درار نہیں آتی ہے چوتھ ماتا کا آشیرواد ملتا ہے ایسا رشتہ سات جنموں تک کا ساتھ پا لیتا ہے اور اگر آپ کا پتی آپ کے پاس نہیں ہے اور وہ کسی کام سے باہر ہے تو ایسے میں آپ کروا چوتھ کا ورت اپنے پتی کا فوٹو دیکھ کر کر سکتی ہیں بھکتی اور کروا چوتھ والے دن جب آپ بھوجن گرہن کریں تب اپنے پتی کو آن لائن دیکھ کر بھوجن کر سکتی ہے پہلے آپ اپنے پتی کو من ہی من کھلا دیں اور بعد میں آپ گرہن کریں کروا چوتھ پر من سے کرایا گیا بھوجن سویم ایشور گرہن کرتے ہیں دیوی دیوتا گرہن کرتے ہیں من کی پوجا سب سے بڑی پوجا آس تھا لگن ہوتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے سچے من سے ایشور کی آرادھنا کریں اور سچے من سے ہی پتی کی سیوا کریں بھکتوں ورت پورا ہونے کے بعد جب آپ بھوجن گرہن کریں تب اپنے پتی کا نام لے کر بھوجن گرہن کر سکتی ہے اس سے ورت بھی بھنگ نہیں ہوتا اور پتی کے کسی کارن وش آپ کے پاس نہ ہونے سے ورت اور بھوجن دونوں ہی پونڈ مانے گئے ہیں کروہ چوت کی پوجا ہو جانے کے بعد سیتا فل اوشش کھا لینا چاہیے اس میں ماتا سیتا کا آشیرواد ملا ہوا ہوتا ہے اسے پتی پتنی کے جیون میں کبھی کوئی برائی نہیں آتی ہے اسے ماتا سیتا کا آشیرواد سمجھ کر کروہ چوت کے دن اوشش کھا لینا چاہیے خاص طور پر کروہ چوت کے دن گھر میں پیلی چیز اوشش بنانی چاہیے بہت ہی شب مانا جاتا ہے بھگوان وشنو سدیو آپ کے جیون میں اپنا ستھائی نواز بنائے رکھتے ہیں جیسے حلوہ کھڑی پکوڑا یا بیسن کی کوئی بھی چیز گھر میں اوشش بنانی چاہیے اور ورت ہو جانے کے بعد اسے اوشش کھانا چاہیے مطروں کروہ چوت پر پتنی سے پیار کرنا کیوں ہے ضروری آئیے جانتے ہیں شاستروں کے انسا بھگوان شریف کرشن کہتے ہیں کہ پریوار میں خوشحال جیون پتی پتنی کے رشتوں پر نربھر کرتا ہے جس پریوار میں پتی پتنی کا رشتہ ادھک خوشیوں سے گزرتا ہے تو وہیں گھر ہمیشہ ترقی کرتے ہیں جن گھروں میں پتی پتنی آپس میں خوشحال جیون کے ساتھ بینا لڑائی جھگڑے کے جیون جیتے ہیں اس گھر میں ماتا لکشمی اپنے پاں رکھتی ہے پاں پسارتی ہے پتی پتنی کے بیچ میں اگر پریم سمبند ہوں گے تو اس گھر کی نکاراتمکتہ اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے نشت ہو جاتی ہے دوستوں دور دور تک اس گھر کے آس پاس سکاراتمک ارجہ کا سنچار ہوتا ہے ہی رہتا ہے جو کہ بھگوان کرشن کہتے ہیں پتی پتنی کے سمبندھوں کے اوپر ہندو دھرم شاستروں میں کہا گیا ہے کہ پتنی ایک دیوی کا روپ ہوتی ہے اگر اس دیوی کو خوش رکھا جائے اور اس دیوی کے ساتھ پیار کے لمحوں کے ساتھ ہر ایک رات خوشی سے بٹائی جائے تو گھر سورگ بن جاتا ہے ایسے گھروں میں دیوی لکشمی اپنی کرپا صدیو بنائے رکھتی ہے ایسے گھروں میں دیوی دیوتا خوش رہتے ہیں ایسے گھروں میں کبھی بھی گریبی نہیں آتی جس گھر میں پتنی خوش رہتی ہے جس گھر میں عورت خوش رہتی ہے اس گھر میں مہا لکشمی خود اپنا آواز بنا لیتی ہے اور اس گھر میں دیوی ماں اپنے چرنوں سے گھر کو سورگ بنا دیتی ہے دوستوں اگر آپ بھی اپنے گھر کی عورتوں کو خوش رکھتے ہیں اور آپ اپنے گھر کی عورتوں کو خوشحال جیون جینے کی آزادی دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ استھائی روپ سے امیر بن جائیں گے کیونکہ جس گھر میں پتی پتنی کے بیچ روزانہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرہ کلیش ہوتا ہے تو وہ گھر کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتے ایسے گھروں میں ہمیشہ گریبی کے بادل چھائے رہتے ہیں پتنی کو جتنا خوش رکھو گے پتنی کی ہر اچھا ہر مراد کو پورن کرو گے تو بھگوان کرشن بھی آپ کے جیون میں دور دورے چلے آئیں گے رادہ رانی کی کرپا برسے گی وشنو پریے مہارانی مہالکشمی کی کرپا برسے گی یدی پتنی کو دکھ دوگے تو دکھ دائی جیون اور دردرتہ آپ کو ملے گی اور یدی پتنی کو سکھ دوگے تو سکھ میں جیون آپ کو پرابت ہوگا دھن ایشوری ملے گا سو بھاگی پوروک جیون دھن دائک ہوگا کبھی بھی پتی پتنی کو کسی بھی سمیہ چاہے رات ہو یا دن کوئی بھی سمیہ کیوں نہ ہو جھگڑا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اسی لیے خاص کر کروچوت کی رات پتی پتنی کو پیار اوشے کرنا چاہیے اور مل بانٹ کر گلے شکوے دور کرنا چاہیے پیار تو اوشے ہی کرنا چاہیے مطروں اس دن پتنی سے پیار کرنے کا سب سے بڑا ریزن ایک یہ بھی ہے کیونکہ یہ رات سوہاگے والی رات مانی جاتی ہے اس دن جب کوئی پتی اپنی پتنی سے پیار کرتا ہے تو وہاں اپنے ان پلوں کو یاد کرتا ہے جب وہاں پہلی بار شادی کیے تھے ان میں دوریاں کم ہو جاتی ہیں اس دن پتنی کے لیے اوپہار اوشے دینا چاہیے گلاب کا پھول اس دن پتنی کو دینا بہت ہی درلب اور اتینت مانا جاتا ہے اگر گلاب کا پھول نہ ہو تو آپ انہیں دکشنہ بھیٹ کر سکتے ہیں خوبصورت کپڑے دے سکتے ہیں اوپہار آپ کو اس دن ہر حال میں دینا ہے اگر آپ نے کروچوتھ والے دن یدی آپ نے اپنے پتی کے اوپر یہ اوپائے کر لیا تو سمجھو آپ کا پتی آپ کی ہر ایک بات مانے گا کیونکہ یہ جو اوپائے ہم آپ کو بتانے والے ہیں اکثر جو ماتائیں بہنے ہیں وہ اپنے پتی سے کبھی کبھی پریشان ہو جاتی ہیں کئی پتی تو ایسے ہیں جو اپنی پتنیوں کو دکھ اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیتے دوستو کئی ایسے نامرد ہوتے ہیں جو اپنی پتنی کو مارتے ہیں گندی گندی گالیاں دیتے ہیں اسی لیے یہ جو اوپائے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس سے آپ کا پتی ہمیشہ آپ کے آگے پیچھے ہی گھومے گا آپ کی ہر ایک بات مانے گا آپ جو بولوگے وہی کرے گا اور دونوں میں پیار بڑھ جائے گا نفرت کم ہو جائے گی یہاں تک کہ اگر آپ کا پتی دھومرپان یا مدیرہ کا سیون کرتا ہے تو یہ اوپائے اگر آپ نے کر لیا تو سمجھو آپ بھی کھاؤگے جو پتی آپ کی طرف دیکھتا نہیں تھا آج وہ جی بھر کر پیار کر رہا ہے بھکتوں اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ کروا چوتھ کن مہیلاؤں کو نہیں کرنی چاہیے بھکتوں نمبر ایک تلاق شدہ مہیلہ شاستروں کے انسار جو مہیلہ شادی شدہ یا پرش تلاق شدہ ہے ایسے اگر پتی پتنی میں انبن ہوتے ہیں تو وہ لوگ کروا چوتھ کا ورت کبھی نہ رکھیں ایسا کرنے سے ماں کروا ماتا کبھی خوش نہیں ہوتی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں شادی دو دلوں کا بندھن ہے جس کے بندھن میں آجیون رہنا ہوتا ہے نہ کی الگ الگ ماتا رانی ٹوٹے ہوئے جوڑے کو سویکار نہیں کرتی ٹوٹے ہوئے جوڑے کا ورت رکھنا پوجہ پاٹ کرنا شب نہیں مانا جاتا ہے بلکہ کروا ماتا تب پرسند ہوتی ہے جب بندھن میں ہو خاص طور سے اگر پتی پتنی اگر ساتھ میں ورت رکھیں تو کروا ماتا سب سے ادھک پرسند ہوتے ہیں اور بہت ہی شبھ وردان دیتی ہے بھکتوں ایسے میں کروا ماتا بہت پرسند ہوتی ہے اسی لئے دونوں کو مل کر پوجہ پاٹ کرنا چاہیے نہ کی الگ الگ بھکتوں نمبر تین چرطرہین مہلاؤں کو کروا چوتھ کا ورت کبھی نہیں رکھنا چاہیے اور یہ بات ان چرطرہین پورشوں پر بھی لاغو ہوتی ہے جو جگہ جگہ موہ مارتے رہتے ہیں جب شریر کی پوطرتہ ویقتی کی ختم ہو جاتی ہے تب وہ میل ہی نہیں بلکہ پاپی بھی کہلاتا ہے اسی لئے آپ کی پوجہ کبھی سفل نہیں ہو سکتی یہ ورت آپ کبھی نہ رکھیں بھکتوں نمبر چار اگر آپ کو بار بار گالی دینے کی عادت ہے تو آپ جتنی جلدی ہو سکے اس عادت کو چھوڑ دیں اگر کروا ماتا کو پرسند کرنا ہے تو گھر میں لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں کیونکہ جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس گھر میں کروا ماتا کبھی نہیں آتی ہے اور ورت میں پوجہ پاٹ کرنا ہے تو زبان سے ادھک سے ادھک میٹھے بولی ہی بولے زیادہ کڑوے بولی ماتا کروا ماتا کا اپمان ہوتا ہے اور آپ پاپ کے بھاگیدار بن جاتے ہیں بھکتوں نمبر پانچ اگر آپ کو کوئی گہری بیماری ہے تو آپ اس ورت کو نہ رکھیں جیسے ادھاہرن کے طور پر شگر کی بیماری دل کی بیماری ہارٹ اٹیک شریر میں کمزوری ہونا چکر آنا بی پی کا بڑھ جانا شریر میں درد ہونا تو آپ یہ ورت کبھی نہ رکھیں نہیں تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی لئے ساوڈھان رہیں نمبر چھا ماسک دھرم میں بھول کر بھی ورت نہیں رکھیں کیونکہ ماسک دھرم میں جو آپ کے وستر ہوتے ہیں وہ میل ہو جاتے ہیں اس لئے پوجا پاٹ نہیں کرنا چاہیے نمبر سات جو مہلائیں اپنے پتی کا اپمان کرتی وہ ورت نہ ہی رکھیں تو اچھا ہے کیونکہ ایسی مہلائیں کا پوجا کروا ماتا کبھی سویکار نہیں کرتی بلکہ گھور پاپ لگتا ہے تو چلیے جانتے ہیں زبردست اپائے دوستوں سب سے پہلے آپ کو دو ہری علائچی لینا ہے اور جب آپ کروا چوتھ کی پوجا کریں تب آپ چوتھ ماتا کے چرنوں میں دو ہری علائچی کٹوری میں ڈال کر ماں کے چرنوں میں ماتا کو ارپت کر دیں علائچی ارپت کرتے سمیں چوتھ ماتا کو بولے ہے چوتھ ماتا میرے پتی کو سہی مارک درشن دے میرے دکھی جیون میں خوشی کا سنچار کریں اور بولے ہے چوتھ ماتا یدی میری اچھا پون نہیں ہوئی تو یہ تیری لالی کا جیون بیارت ہے بیکار ہے نشت ہے ہے ماں مجھ پر اپکار کریں میں بھی تیری بیٹی ہوں اور بھکتوں یہ منتر اوشی بول دینا جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں آئیے جانتے ہیں منتر کروا چوتھ پر جب علائچی ارپت کرنے کے بعد پوجا کریں تتھا آرتی کرنے کے بعد یہ منتر بول دینا یا چوتھ ماتا کا منتر ہے ارثات ماتا پاروتی کا منتر ہے اس منتر کو بولتے ہی جو آپ نے ماتا پاروتی کو علائچی ارپت کی ہے وہاں صد ہو جاتی ہے یہاں اپنا چمتکارک اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے منتر ہے اون چطورتھی دیویائی نمہا منتر ایک سو آٹھ بار جاپ کریں دوستوں آپ کی کوئی بھی اچھا جو ادھوری ہے وہاں پورن ہو جائے گی یدی آپ کا پتی آپ کی بات نہ مانے تو یہاں اپائے کرنے کے بعد آپ سویم اس کا چمتکار اپنے جیون میں دیکھ لینا دوستوں علائچی میں ساکشات ماتا نو درگا کا واس ہوتا ہے شیروں والی کا واس ہوتا ہے ماتا پاروتی کا واس ہوتا ہے کیونکہ یہ علائچی صد ہو گئی ہوتی ہے جو آپ نے منتر پڑھے ہیں اس کے کارن یہ علائچی صد ہو جاتی ہے اور جو بھی اسے کھاتا ہے وہ وش میں ہو جاتا ہے خاص کر یہ اپائے پتی پتنی کے لیے کیا جاتا ہے دوستوں یدی آپ کا پتی چائے نہیں پیتا ہے تب آپ حلدی میں ڈالیں کھیر میں ڈالیں رس ملائی ربڑی آدھی جو بھی آپ بنائیں اس میں ڈال دیں اور یاد رہے گلتی سے بھی انہیں پتا نہ چلے چپ چاپ یہ اپائے کریں کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو پھر آپ دیکھنا چوتھ ماتا کی کرپا سے آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا دھن دولت سے پریپورن ہو جائے گا پتی پتنی میں بڑی زوروں شوروں کے ساتھ پیار کی برسات ہوگی دونوں کے بیچ میں سمبند مدھر ہو جائیں گے جیون فلی بھوت ہو جائے گا اگر آپ اپنے پتی سے پیار کرتے ہیں یا پتنی سے پیار کرتے ہیں تو پلیز ایک لائک ضرور کریں کمنٹ میں لکھیں سچے دل سے جائے چوتھ ماتا دوستوں آپ جانتے ہیں کروچوتھ پر کھانے میں کیا بنانا چاہیے اور کیا کھانا چاہیے اور ورت رکھنے سے پہلے سرگی کیسے لیں کس سمجھ لیں اور اسے کون دیتا ہے آئیے جانتے ہیں اس کے وستار سے دیکھئے ایک کتھا کے انسار سب سے پہلے دیوی پاروٹی نے کروچوتھ کا ورت کیا تھا دیوی پاروٹی کی سانس نہیں تھی اسی لیے مائکے سے ماتا نینہ نے انہیں سرگی دی تھی اسی لیے ویواہ کے پہلے ورش میں مائکے سے سرگی دینے کی بھی پرمپرہ رہی ہے جبکہ ایک انیہ کتھا کے انسار جب دروپدی نے کروچوتھ کا ورت رکھا تھا تب ان کی ساسو ماں کنتی نے سرگی دی تھی اس طرح مائکے اور سسرال سے سرگی کی پرمپرہ جڑی ہوئی ہے سب سے پہلے آپ کو ورت کا سنکلپ لینا چاہیے سرگی میں آپ میوے آدھی کھا سکتے ہیں پھل فروٹ کھا سکتے ہیں ناریل پانی اس سمیں آپ اوشش کھائیں یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند مانا جاتا ہے دودھ جلے بھی کھا سکتے ہیں تلا بھنا بھول کر بھی نہ کھائیں اس سے آپ کا پیٹ خراب ہوگا اور آپ کا ورت ٹوٹ جائے گا زیادہ سے زیادہ پھلوں کا جوس پیئے سرگی میں لہسن پیاز کا کبھی مت کھانا نہیں تو ماں دیوی پاروٹی آپ سے کروڈھت ہو جائیں گے اور کا ورت خندت ہو جائے گا سرگی کھانے کا سمیں سوری ادھے سے پہلے سرگی کھا لینا چاہیے یعنی کی صبح برحم مہورت میں چار بجے کے پہلے ضرور کھا لینا چاہیے دوستو آپ جانتے ہیں کروڈھت پر چوڈھت ماتا کو ایسا کیا نہیں چڑھانا چاہیے جس سے کی پاپ نہ لگے خاص کروڈھت پر ایسی پوجہ کسی بھی سوہاگین مہیلا کو نہیں کرنا چاہیے تو آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں دوستو کروڈھت کا ورت کسے نہیں رکھنا چاہیے آئیے جانتے ہیں سب سے پہلی بار کروڈھت کا ورت سوہاگین مہیلا یا جن کا رشتہ تیہ ہو گیا ہے تو وہیں ستریان یہ ورت رکھ سکتی ہیں اگر جو مہیلا اپنے پتی سے لڑتی جھگڑتی ہے تتھا نفرت کرتی ہے تو اسے یہ ورت نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ تیوہار پیار کا ہے نفرت کا نہیں اسی لیے پتی پتنی میں پیار ہونا بہت ضروری ہے دوستو کروڈھت کا ورت تب تک رکھا جاتا ہے جب تک چاند نکل جائے شاستروں کے انسار مانا جاتا ہے کہ پتنی اگر بیمار ہے تو اس کی جگہ پتی یہ ورت رکھ سکتا ہے اور وہی کسی مہیلا کو اگر ماسک دھرم آ جائے تو وہ مہیلا پوجا پاٹ میں تو شامل ہو سکتی ہے لیکن ایشور کی پرتیما کو چھو نہیں سکتی وہ گھر میں کسی اور سے پوجا پاٹ کروا سکتی ہے آپ چاہے تو اپنے پتی سے بھی پوجا کروا سکتی ہے ایسے میں آپ کتھا بھی سن سکتی ہیں لیکن بھگوان کی پرتیما کو سپرش نہ کریں آپ ورت کا پالن ویسے ہی کریں جیسے آپ کرتے چلے آ رہے ہیں پرانتو ایشور کی پرتیما کو سپرش نہ کریں ماسک دھرم میں ورت رکھنے کی منہ ہی نہیں ہے یا آپ ماسک دھرم کو روکنے کے لیے میڈیسن بھی کھا سکتے ہیں جس سے آپ کو اس سمسیہ سے چھٹکارہ مل سکتا ہے دوستو وہیں گربھوتی مہیلا بھی کروا چوتھ کا ورت رکھ سکتی ہے لیکن ڈاکٹر کی رائے اوشش لے لیں دوستو ماتا کو جب آپ بھوگ لگائیں تو پھلوں میں پانچ رنگ کے پھل ہونا چاہیے اور مٹھائیاں بھی پانچ رنگ کی ہونا چاہیے آپ اپنے من کے انسار بھی پھل اور مٹھائیاں رکھ سکتے ہیں بھکتوں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو کروا چوتھ سمبندھت کوئی بھی آپ کے من میں سوال ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں آ کر ضرور پوچھے ہم آپ کے کمنٹ باکس میں رپلائی میں بتا دیں گے دھنیواد